دوستو بریکنگ نیوز ہے غازہ میں آخے کار اسرائیل نے آپریشن شروع کر دیا ہے غازہ کے اندر وہ روز تھوڑا تھوڑا گھستا تھا واپس آ جاتا تھا لیکن اب یہ میپ دیکھئے بیت حنون کے علاقے میں جو آپ کو ریڈ مارک میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس علاقے کے اندر جو غزہ کے اندر ہے گھست چکا ہے اسرائیل جو ہاں اور اسرائیل اس جگہ پر دیر رات آپریشن کر رہا ہے میری اگر ریپورٹس کو نہیں دیکھتے ہیں تو یہی آپ کا نقصان ہے کہ آپ کو پوری سٹوری سمجھ میں نہیں آئے گی کمال کی بات یہ ہے بگ بوس کوئی مس نہیں کرتا لیکن اتنے بڑے مسئلوں کو سبھی مس کرتے ہیں ہمارے ایپیسوڈ جو ہمارے ویڈیو ریپورٹس آ رہی ہیں ان کو مس مت کیجئے کیونکہ ہم سیریز وائز سیریل وائز آپ کے سامنے یہ تمام ریپورٹ رکھ رہے ہیں میں نے پچھلی ریپورٹس میں رات کو ہی بتا دیا تھا تیر رات کو ہی بھارتے وقت مطابق گیارہ بجے قریب میں نے یہ بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ کے اندر ایسی ایئر اسٹرائک کی ہے جس سے جو جسے آپ کہتے ہیں موبائل کے ٹاور وہ پوری طرح سے بیکار ودھونس ہو گئے پوری طرح سے ٹوڑ گئے جس کی وجہ سے موبائل کمیونکیشن رک گیا یعنی پوری طرح سے فون پر باتچیت بند ہو گئی انٹرنیٹ بند ہو گیا اب کوئی بھی جانکاری نہ باہر جا سکتی تھی نہ وہاں پہنچ سکتی تھی ایسے میں دوستو یہ کیوں کیا گیا یہ تب خبر آئی جب خبر یہ آئی کہ اسرائیل غزہ کے اندر گھس گیا تب سمجھ میں آیا کہ یہ نیٹورک کو جان کیوں کیا گیا اور کمیونکیشن کو کیوں توڑا گیا ہے ٹاوروں کو کیوں توڑا گیا ہے دوستو یہ دیکھئے جورڈن کے ودیش منتری نے جو لکھا ہے وہ کافی چنتا جنک اور حقیقت بات ہے جورڈن کے ودیش منتری آئیمن سفادی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جسٹ ابھی گراؤن جنگ شروع کری ہے زمین پر جنگ غازہ میں شروع کری ہے اور اس کا جو آؤٹکم ہوگا جو ریزلٹ ہوگا وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہم سوچ نہیں سکتے انسانیت کا خون بہے گا اور یہ جنگ خطرناک ہوگی علاقے میں تناؤ بڑھے گا اور قتل آم اور خوریزی زیادہ ہوگی دوسرے اپ ڈیٹ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اسرائیل نے اوفیشلی دیکھی یہ کنفرم کیا ہے یہ دیکھئے بریکنگ نیوز میں بتا رہا ہوں آپ کو کنفرم کیا ہے کہ ہم گراؤنڈ آپریشن غازہ کے اندر ایکسپینڈ کر رہے ہیں یعنی روز تو وہ تھوڑا تھوڑا اسرائیل جو ہے گھس رہا تھا گھس کر واپس آ رہا تھا لیکن اسرائیل نے اب کنفرم کیا ہے کہ وہ اب اندر اور گھسے گا اور چار طرف پھیلے گا ادھر دوستو بائیڈن کیے کیابینیٹ نے چپکے سے اسرائیل سے کہا ہے کہ آپ جو فل گراؤنڈ آپریشن کرنے والے ہیں پورا زمین پر اتر کر پورے غزہ میں زمین پر قتلیاں مچانے والے ہیں ہم اس کے پکش میں نہیں ہیں تو تھوڑا سا سبھل کر بہرحال بریکنگ نیوز میں اتنا ہی فلحال کے لیے جلد لوٹوں گا اور بھی بڑی جانکاریوں کے ساتھ ریپورٹ کو چھوٹا رکھا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ تک دنیا تک ہماری ریپورٹس کو پہنچائیں اور ہماری مدد کریں اور غازہ کی مدد کریں